السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا شکر گزار ہوں ایم اے سفدر چینل میں اس چینل میں ایسے تو قرآن کریم کو پڑھایا جائے گا قرآن کریم کو پڑھانے کے لئے اس چینل کو بنایا گیا تاکہ جو حضرات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کام بھی نہیں کرتے ہیں وہ کچھ پانچ دس منٹ نکال کر کے اس چینل کو سن لے انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی قرآن کریم اس کو پڑھنا معلوم ہو جائے گا قرآن کریم کو سیکھو پڑھنے کے لئے قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ اس میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا اس لئے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ میرا چینل کو سنیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں سسکرائب کریں اس چینل سے جڑ جائیں تلاوت کے تین اہم فائدے ہیں نمبر ایک دل کا زنگ دور ہوتا ہے نمبر دو اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے نمبر تین ہر ہر حرف پر دس دس نکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی اگر کوئی آدمی یا کوئی یہ بات کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ بددین ہے یا جاہل ہے تلاوت کے دو اہم آداب ہے نمبر ایک پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم سناو کیسے پڑھتے ہو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس لئے نہایت احتمام کے ساتھ سماعت فرمانا چاہیے یعنی سننا چاہیے تو انشاءاللہ آج سے اس چینل پہ روزانہ کبھی ایک رکو کبھی ایک صفحہ انشاءاللہ روزانہ پڑھ کر اپلوڈ کیا جائے گا آپ لوگ قرآن کریم کو سنیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الیف لا آممیم ذلك الكتاب لا غیب فیه مدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رسقنا هم ينفقون والذین يؤمنون بما وما انسل اليک وما انسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک على هدى من ربهم واؤلئک هم المفلحون ان الذین كفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وفسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون لهم إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين هم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدام فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سن مكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَنْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سسکرائب بھی کر لیں